اللہ پاک نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کموں پیش اس دنیا میں مدوس کی ہوئی ہے قصرِ نبوت کی آخری اینٹ ہے مصطفیٰ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا جو محل تھا نبوت کا صرف ایک اینٹ کی جگہ تھی اور وہ مصطفیٰ نے پر کر دی تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر قصرِ نبوت کی آخری اینٹ مصطفیٰ ہے تو قصرِ امت کی پہلی اینٹ کا نام ابو بکر شجیق امت کی جو بلڈگ بنی ہے عمارت بنی ہے پہلی اینٹ کا نام ہے ابو بکر شجیق جب آپ حبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں ابو بکر شجیق جب ہجرت کر کے مدینہ گئے اور جانتے ہو آج ہم ترستے ہیں مسجد نبوی کے مناروں کو دیکھنے کے لئے مسجد نبوی میں دو رکت نماز ہی پڑھنے کو مل جائے مدینہ آتے ہی ابو بکر شجیق نے مصطفیٰ کے حکم بھی مسجد نبوی کی جگہ کو خریدا ہے اپنے پلے سے اور جگہ کو وقف کر دیا اب تم میں سے کوئی بندہ اگر کوئی جگہ لے پلات لے اور مسجد کو مدرسے کو دے دے وہاں پہ مسجد بن جائے جب تک وہ مسجد مسجد ہے نمازی نماز پڑھتے رہیں گے قرآن کی تلابت ہوتی رہے گی اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا اس جگہ پہ خدا کو سجدے ہوتے رہیں گے اللہ ہر بندے کو ثواب الگ الگ عطا فرمائے گا لیکن جس بندے نے وہ جگہ مسجد کے لئے وقف کی ہے اللہ سب کا ثواب اکٹھا کر کے اس ایک بندے کے دامن میں ڈال دے گا اب مسجد نبوی کی جگہ ابو بکر شدیق نے خرید کے وقف کی ہے وہ مسجد نبوی جہاں پہ سجد صحابہ نے کیے ہیں وہ اہلِ بیعت نے کیے حسن الحسین نے کیے وہ جہاں پہ سجد علی نے اور نبی نے کیا اللہ نے سب کو ثواب عطا فرمایا اور سب کا ثواب اکٹھا کر کے ابو بکر کے دامن میں ڈال دیا موسیقا